لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ رہا ہو جن پر رحمتیں اور سلام خود رب العالمین بھیج رہا ہو اس کا سراپہ کتنا حسین ہوگا اس کی صیرت کتنی عظیم ہوگی اس کا نام نامی کتنا دل نواز و دل نشی ہوگا آپ کا اسم گرانی دل نواز و دل نشی آپ کا ذکر مبارک جافزہ وجد آفری خواجہ کونین اور گھر میں فقط مانے جو اور کبھی یہ بھی میسر میرے آقا کو نہیں اور جب عالم نظر آئی یہاں فاقہ گزاری کے دو پتھر بدے تھے پیٹ پر محبوب باری کے اور رسول پاک جیسا سبر کا پیکر نہیں ملتا رسول پاک جیسا سبر کا پیکر نہیں ملتا کوئی بھی پیٹ پر بادے ہوئے پتھر نہیں ملتا میرے محترم بزرگ اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان یہ ہیں اگر ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا تو یقینا اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا ہی میں سرخ رو عطا کر دیں گے بہرحال حضرات گرامی تنگیہ وقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو ایک نئی فضا میں لے چلیں اور وہ نئی فضا تقریر و خطابت کی ہے جی ہاں تقریر و خطابت کی اہمیت و حفاظیت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے حضرت انسان میں از ماضی تحال تقریر و خطابت کو حصول مقاصد و مطالب کا ذریعہ بنایا ہے یہ عظیم فن بے شمار مرضوں کا علاج اور انگن کے دردوں کی دوا ہے جس کی ضرورت محلے کی چوپال سے لے کر ایوان سیاست تک پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں یہ دربار نجاشی میں جعفر تیار ہو جائے اور خطابت ہی نے ایوڈی کی فوجوں کو جگایا تھا خطابت ہی نے ایوڈی کی فوجوں کو جگایا تھا سلیبی قوتوں کو جس نے دھرتی سے مٹایا تھا فاتح قبل اول سلطان صلاح الدین ایوڈی جنہوں نے اسکر اسلام کو میدان کارزار میں یہ مخاطب کرتیا تھا کہ تم پرندوں سے دل پھلایا کرو سپاہ گری اس انسان کے لئے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو اسی طرح حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار نجاشی میں وہ فصیح بنیغ انداز سے خطبہ دیا تھا کہ شاہِ حبشا اور اسی طرح وہاں درباریوں کو مرعوب کر دیا تھا اور وہی پر اسلام کا علم ان کے دلوں پر نقش کر دیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی تقریر دنیا میں لے کر چلوں آئیے حضرت اگرانی اس لازمی تمہید کے بعد اور میں اس شخصیے اس شخص سے درخواستہ کروں جو آج کے اس جلسے کی صدارب بھی فرما رہے ہیں میں حضرت والا سے درخواستہ کروں گا اور میں بتاتا چلوں ہمارے علماء اکرام ہمارے یاکابرین ان چراغ کی ترہے اور جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ چراغ کا کوئی اپنا مکہ نہیں ہوتا چراغ کا کوئی اپنا مکہ نہیں ہوتا جہاں کہیں رہے گا روشنی دے گا تو یہ ہمارے اکابرین جتنے اس جلوہ فروز ہیں اس اسٹیج پر یہ ہمارے سارے اکابرین چراغ کے مانندے ہیں جہاں بھی رہیں گے یہ روشنی دیں گے اور انہوں نے اپنے اپنے مدارس کو بامِ ارود پر پہنچایا ہے اور بچے اور امتِ مسلمہ کے نونہالوں کے اندر وہ آفاقی قوتِ پرواز عطا کر رہے ہیں جو خود ہر پوری دنیا میں چاہے جس طرف جائیں اپنے آپ کو لوحہ منوا لیتے ہیں تو آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے محسن و مشفق حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی ناظمِ عالی جامعہ اسلامی خیر آباد سلطان پور سے درخواستہ کروں گا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سور سکتی ہے شرط ہے اتنی ہے سلیقے سے تراشا جائے حضرت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفذنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدئ اللہ فلا مظللا ومن يذللو فلا هادیلا ونشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشدو ان سیدنا او مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّمْمِسْلِي وَدْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین صدق اللہ مولانا العظیم ہم سب کے سرپرست اور بڑے اس علاقے کے دین کا چراغ روشن کرنے والے جناب حاجی قاضی محمد نعیم صاحب دامت برکات ہوں تشریف فرما ہے دیگر علماء کرام کے سرتاج اور ہم سب کے عمر کے اعتبار سے نہیں لیکن اپنے کام کے اعتبار سے اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دین کے دنکے کو دنیا میں بجانے کے اعتبار سے اللہ کے گھروں کو بنوانے کے اعتبار سے اللہ کے گھروں کے میناروں کو بنوانے کے اعتبار سے اور میرے بھائیوں بڑے مدارش کی ذمہ داریوں کو نبانے کے اعتبار سے اور بہت بڑوں کی سرپرستی میں رہ کر کام کو سیکھنے کے اعتبار سے حضرت مولانا صدی اللہ صاحب دامت برکات ہوں جو کنڈا جیسی جگہ کے مدرسے کے نازم ہیں نازم تو ایک جگہ کی بات ہے مجھے نہیں معلوم ہے وہ کتنے مدرسوں کے نازم ہیں سرپرست ہیں اور کتنے مسجدوں کے بانی ہیں میمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں میں جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں اور بنا کر کے اس سے کام لیتے ہیں آدمی بظاہر کم عمر کا ہوتا ہے لیکن کام بڑوں کے اور بہت بڑوں کے برابر کرتا ہے تو میرے بھائیوں حضرت مولانا یہاں تشریف فرمائیں اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ مولانا کا یہاں آنا اس سے پہلے بھی آپ تشریف لائیں ہیں کہ باقاعدہ آج ہی میں نے وہ مسجد دیکھی اس موقع پر شاید میں نہیں تھا ونہ بنیاد کے موقع پر بھی شاید حاضری ہوتی لیکن آج دیکھا کہ بلکل نئی مسجد بن گئی اور مولانا اس کی افتتاح کے لیے آئے مولانا محمد اکبر صاحب قاسمی اکبر ہی ہے وہ تو بہرحال ان کی اکبریت بہت جگہ پر نظر آتی ہے انہوں نے مجھے آرڈر کیا میں رشتے میں ان کا دادا ہوں ہاں انہوں نے آرڈر کیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد فوراں آپ گاڑی پر بیٹھئے عشر کی نماز حضرت مولانا صدی اللہ صاحب دامت برکاتہم جو نئی بازار کی مسجد میں اس کا افتتاح نماز کے ذریعے سے فرمائیں گا میں ان کے حکم کے مطابق بہت بازابتہ بلکل تیار رہا ڈرائبر کو پہلے تاقید کی گاڑی ڈھائی بجے آ کر کے یہاں کھڑی ہو جائے بہرحال ہم اپنے انتظام میں پکے رہے مولانا زیاء الحق صاحب جو اپنی نظامت کے ذریعے سے نور بکھیرتے رہتے ہیں اللہ نے ان کو صلاحیت دی سب کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں بہرحال وہ اپنا جلوہ نکھارتے رہتے ہیں اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں وہ آگئے اور یہ ہمارے شمشیر صاحب شمشیر برہنہ ہو کر کے آگئے لیکن ان کے ایک بڑے مخصوص کوئی مہمان تھے جن کے کہہ رہے تھے پندرہ منٹ پندرہ منٹ رک جائیے پندرہ منٹ رکھتے رکھتے اثر کی آزان ہوئی پھر میں نے نماز پڑھائی پھر اس کے بعد ہمارا ڈرائب اس نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تم نے کہا یہ کہا نماز پڑھنے چاہے گا مسجد یہ ہے امام میں ہوں لیکن وہ کہیں اور گیا اور پھر اللہ اٹھا تو اس نے کہا کہ ہم چلے گئے کام تھا ہمارا کام بھی ہو گئی یہ سب میں ہم کو وہاں تقریباً ساڑھے چار کے قریب ہو گئے بس میں اس لئے مطمئن ہو گیا کہ ہم مجھے مولانا کے پیچھے نماز نہیں مل پائے گی اس وجہ تو ورنہ اس موقع میں بہت برا حال کرتا ہوں چاہے ڈرائبر ہو چاہے کوئی اپنا چھوٹا ہو تو اس کو بگڑتا بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بہت پریشان ان کے رہتے ہیں اب میں نے کم کیا اللہ کرے اور کم ہو جائے تو بہرحال اس کی وجہ سے یہاں آنا ہوا اور وہ جو بات تھی وہ ہو کر کے رہی کہ مولانا امامت فرما چکے سعادت کی بات ہوتی ہے مسجد میں پہلی نماز پڑھنا اور کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے بہرحال جن کے مقدر میں تھا ان حضرات نے پڑھا اور اس کے بعد اس کے آگے کا پروگرام جلسے دستار بندی وہ شروع ہوا اور کچھ دیر تک چند چکا ہے چلنا ابھی چلے گا میرے اوپر جو سوار رہتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اپنا بڑا حقیمتی آدمی موجود ہے تو اس کے سامنے زیادہ بولا نہ جائے اس لئے اسے ہی موقع دیا جائے اور ظاہر ہے اس زمانے میں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے مقرر آتے ہیں اور رات میں چلے جاتے ہیں مولانا کبھی معاملہ ہے جمعہ کہاں پڑھایا کہاں رکے کہاں نہیں رکے کئی جگہوں پر لوگ آگے پیچھے لگتے ہیں کہ ہمارا مسجد ہماری مسجد ہمارا مدرسہ ہماری جگہ دیکھ لیں کیوں دیکھ لیں اس لئے دیکھ لیں اور نہ بہت سے محلویوں تو پوچھ بہر نہیں کرتے کہیں جلام لکرہ نہیں چاہے بھی آگ پڑھا اور اس لئے چاہتے ہیں کہ ہماری بھی مسجد بھی بن جائے مولانا کا ہاتھ لگ جائے مدرسے میں کوئی کمرہ بن جائے میرے بھئی بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ جو لوگ سوچتے ہیں بڑے مبارک بات کے لوگ ہیں وہ اس لالچ میں ہیں کہ اللہ کا گھر جو ہے بن جائے اللہ کے نبی کا مدرسہ بن جائے یہاں پر اللہ اس کے رسول کا نام لیا جانا لگے میرے بھائی بہت ساری خرابیاں ہم لوگوں کے اندر مدارس میں آگئیں مسجدوں کے نظام میں آگئیں صاحب سنیا آپ مسجدوں کا نظام اللہ اکبر اگر موزن دیر کر دیا تو وہ مسلمان جس کے بارے میں آقائے نامدار مکی مدنی تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو ازان دے گا جو موزن ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا پائنات حاضر ہوگی اولین اور آخرین حاضر ہوں گے اور اس موزن کی جو ہے گردن سفر اوچی ہوگی کیوں اوچی ہوگی اس کے ازان دینے سے دنیا نماغ کو پڑھ لے آتی تھی اس کی آواز بلد ہوتی تھی پورے گاہ میں جاتی تھی اور اللہ اور سیکر کے زمانے میں کئی میل تک جاتی ہے یہ ذریعہ بنے گا اس کی سنخروعی کا اللہ اکبر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا جہاں پر سب لوگ حیران و پریشان ہوں گے پسینوں میں ٹوبے ہوں گے نجانے کیا کیا عالم ہوگا حضراتِ انبیاء علیہ السلام کے بھی حالات عجیب ہوں گے اللہ کے دربار کی حاضری ہوگی خدا کا جلال ہوگا خدا کی بہائی ہوگی خدا کی شان نظر آئے گی آج جو خدا پاک کے ساتھ شرک کرنا لوگوں نے آسان سمجھ لیا اور منماری جمن سمجھ لیا ہم جو چاہیں جس کو چاہیں پوجھیں جس کو چاہیں مانگیں جس سے چاہیں مانگیں جس کے سامنے جھکیں جس کے سامنے ڈنڈوت کریں اور جس کو چاہیں شریک کریں بینا بابا کے شرکت کے ہمارا کام نہیں ہوتا کل قیامت کا دن ہوگا مسلمانوں لا الہ الا اللہ کی دولت پانے والوں محمد الرسول اللہ کے کون و پسینہ سے یہ مسیچی گئی ہو اور اسلام پہنچایا گیا ہو یہ توحید پلائی گئی ہو اور یہ مسلمان توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں مبترہ ہو رہا ہو گنگا رام کی نہیں تو میرے بھائیوں ڈنڈوت کر رہا ہے اپنے پیروں کی اور اپنے بزرگوں کی اور نہ جانے کس کی کس کی کر رہا ہے یاد رکھنا اسی لئے مدارس قائم کیے گئے تاکہ توحید سنت آپ کو صحیح معلوم ہو جائے تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا وہ موزن اگر پیچھے ہو گیا تو آج لوگ آ رہے ہیں اور آ کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں تم کو موزن منایا گیا ہے تم گھوم رہے تھے کہا تھے کیا تھے کیا نہیں تھے میرے بھائی یہ تو موقع وہ تھا یہ موقع کیا تھا موقع یہ تھا موزن نہیں ہے فورا لارڈ فکر چالوں کرتے اور حمدان دے دیتے وہ سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جاتے علماء نے کہا ہے امت کے ہر فرد کو کم سے کم ایک ازان تو ضرور دینی چاہیے لیکن میرے بھائی اگر ہم جائزہ لیں اس مجمع سے بتا چلے گا کہ نہ جانے بھئی تعداد وہ ہے جو ازان کہنا تدور کی بات ہے ازان جانتی نہیں وہ کون ہیں ابو الرحمان ہیں عبیدہ ہیں اور عثمان ہیں افان ہیں غفار ہیں سبتار ہیں یہ سب مسلمان ہیں لیکن میرے بھائی ازان نہیں دینا آ رہا ہے ازان سیکھا بھی نہیں ارادہ بھی نہیں کیا کاش اگر اس نعمت کو ہم نعمت سمجھے ہوتے تو میرے بھائی ہم موقع تلاش کر رہے ہوتے اور موزن سے کہتے دیکھو اگر کہیں تمہیں جانا ہو تو مجھے بتا کر کے چلے جانا میں وقت تو جا کر کے تمہاری ڈیوٹی دوں گا اور یہی نہیں کروں گا مسجد میں ساتھ کر دوں گا سفر میں سیدھی کر دوں گا مسلحہ بھی جار دوں گا بدلے میں پانی بھی رکھ دوں گا تاکہ دنیا آئے اور بینا بینا محنت کے اسے پانی وضو کا مل جائے وہ خوش ہو جائے آج کون ہے مجھے بھی سواب کا موقع مل جائے میرے بھائیوں اور اس کے بغائے اس کے بجائے امام کا مسئلہ ہے ارے اللہ دیر ہو گیا خدا کی قسم چمار میں تو تمہارے اوپر حکومت کر لی انہیں جانے چاہ کرے گا لیکن آج تمہارا امام غلام ہے وہ نہیں بن پایا وہ حکومت کرتا امام اور اس کے بعد غلام موظم اور وہ غلام پران کا پڑھانے والا استاد وہ غلام میرے بھائی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراس بے شک نجانے میرے بھائیوں کسے کسے حالات ہیں کیا رو جا جائے کیا بتا جائے کیا سنا جائے یہ عجیب حالات ہیں پڑھنے کا طور آگے اللہ حکم یقین جانے غریب سے غریب آدمی پڑھا رہا ہے کیا پڑھا رہا ہے یہودیوں کی تعلیم عشائیوں کی مجیوسیوں کی مشرکوں کی کافروں کی سب کی تعلیم پڑھا رہا ہے صحیح معلوم ہے میرے بھائیوں کلم تیبہ کا یاد کرنا اور کرانا اس کے لئے پڑھنا اور پڑھانا اور پیسے خفت کرنا آج بھی مسلمانوں کی جان جا رہے ہیں یہ تو ہمارے اقابر نے دیکھا تھا حضرت قاسم نے ویرہ میں جو دیکھا تھا کبھی اس مقدس خواب کی تعبیر ہے دارالعوم میرے بھائیوں ہمارے اقابر نے دیکھ لیا تھا مسلمان کیسے تعلیم حاصل کرے گا تو حضرت نے وصول بنا دیا دارالعوم دعوبند قائم ہوا اور اس کے بعد حضرت کے وصول حشتگانہ یہ مدر سے کسی حکومت کے پیشے سے اس کے تاؤں سے نہیں چلیں گے کسی مخصوص مالدار کے پیشے سے نہیں چلیں گے یہ مدر سے امام الناس کے چندے سے چلیں گے غریبوں کے چندے سے چلیں گے مسلمانوں کے چندے سے چلیں گے اسلامی حکومت کے بھی تاؤں سے نہیں چلیں گے جب لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں پھڑ جاتی ہیں اگرہ سعودی عربیہ کا سربراہ یا دوسرے ممالک کا سربراہ دینا چاہے وہ یہ کہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارا تاؤں ہے الحمدللہ ہمارے اقابر نے جوتے کی نوکوں سے ٹھوکروں سے مار دیا لے جاؤ تمہیں ہمارے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنے اس دین کو یہ دین ہے کیا یہ میرے اللہ کا پیغام ہے میرے اللہ کی ذات و صفات کا نام اسلام ہے میرے نبی اقبار کریں صلی اللہ علیہ السلام کی صورت کا صیرت کا اور آپ کی تعلیم کا تربیت کا اخلاق کے معاملات کے ساری چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے اسے تو ہمی ہمارا ہی حق ہے جیسے ہمارے صحابہ نے گردنے کٹا دی اپنے نبی کے دین کے لیے ویسے اس امت اور ہندوستان اور جب سے دعلم دیوبند کا قیام آیا پھر میرے بھائیے جتنے بڑے مداریس ہیں نمبر دو کا مدرسہ ظاہر ہے مداریل عوم ہے ہمارا ندت العلماء ہے اور نجانے کتنے مداریس ہیں دعلم دیوبند کے بعد دو نمبر کا مطلب یہی کہ اس کے بعد سب قائم ہوئے جا سکتا کہ وہاں پر مداریس موجود ہیں تھوڑی تنخواہ میں کام کرنے والے موجود ہیں بغیر گورنمنٹ کے پیسے کی مدد کے کرنے والے موجود ہیں اتنی چھوٹی تنخواہوں میں کام کرنا ان کے سمن میں نہیں آ رہا اب اس خبروں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ان کا کام چلتا ہے باطل نے کیا لگایا جانتے ہیں آپ اب ہم لوگوں کی بھی تنخواہیں جو کچھ بھی ہیں وہ بینک میں جائیں تاکہ ان کی معلومات میں آ جائے ادھار کارڈ آ گیا اب ہی آئیں گے یہ باطل کے ایجنٹ آئیں گے یہودیوں کے ایجنٹ آئیں گے عیسائیوں کے ایجنٹ آئیں گے قادیانیوں کے ایجنٹ آئیں گے پھر قیب باطلہ کے ایجنٹ آئیں گے ملی صاحب آپ اتنے بڑے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ اتنا بڑا مدرسہ یہ مسجد اتنے طلبہ اس نے اسازہ اور آپ کی یہ تنخواہ آپ کا گزر کیسے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے کیا کام کر رہا ہے کیا بنوایا آپ نے اب وہ غلق غلائے گا اس کے بعد یہ سازش آئے گی آج نہیں کل میں کہہ کے جا رہا ہوں یہ تنخواہ میں کیسے چلتا ہے گول منت اُس پر شکنجہ کسے گی اور مدارس کے ذمہ داروں کو مجبور کرے گی ان کی تنخواہ یہ نظام باطل کرنے کے لئے سبا رہا ہے میرے بھائی اللہ ہم سے کی حفاظت فرمائے بہرحال میرے بھائیوں اللہ تعالی نے ہم تو اس پر خوش ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے اس باطل دنیا میں اور بگڑے ہوئے حالات میں جہاں مال ہی مال ہو جہاں حب جا ہو حب مال ہو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے سعودیہ کے خلاف ہمیں ایک لفظ سننا گھوارہ نہیں کرتے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے لیکن میرے بھائیوں تو ہمارے عزید اسیلیت ہیں یہ اللہ کے غر کے وہ متولی ہیں مسجد نبوی کے وہ متولی ہیں اسلام کے وہ متولی ہیں لیکن اگر انہوں نے گر بڑ کی اور گر بڑ کر رہے تو کسی کو نہ چھوڑا گیا نہ چھوڑا جائے یہ اسلام کے ثبوتوں کی شان ہے توحید کے پریستاروں کی یہ شان ہے جنابی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید سنت کو اپنانے والوں کی یہ شان ہے نہ کبھی یہ زمان رکی ہے نہ انشاءاللہ رکے گی اس لئے کہ ہمیں اس ملک کے بادشاہ تھے پوری دنیا میں تھے جب مسلمان حکمروں نے گر بڑ کیا ہے تو کوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شکل میں آیا ہے کوئی امام احمد ابن حمل کی شکل میں آیا ہے کوئی امام شافیر رحم اللہ کی شکل میں آیا ہے کوئی احمد ابن حمل کی شکل میں آیا ہے میرے بھائیوں وہ حضرات آج بھی موجود ہیں انشاءاللہ مقابلہ ہوگا انشاءاللہ باتیں ہوں گی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن بلا سمجھ کے دعوت دینے والے اللہ تمہیں مبارک فرمائے پاری ساہے کوئی تسلیح ہوگی چھوٹا بچہ تھا بچہ تھا بچہارہ واہ واہ کر رہا تھا تو کنز کن بلا سمجھے تو اسلام کو واہ واہ کرنے والے بنو تم تو اسلام کے لئے واہ واہ کرنے والے نہیں بن رہے ہو پورا ہوتل آباد ہے مسجدیں بھی ایران ہیں بیوڑی فکر پی جا رہی ہیں چائے پہ چاہ چل رہی ہیں سورتی پہ سورتی چل رہی ہیں گھٹ کاب کے گھٹا چل رہا ہے میرے بھائیوں یہ زمان خدا نے دی ہے یہ مو خدا نے دیا ہے یہ آنکھ خدا نے دی ہے یہ زمان سے اگر کلمہ نہ پڑھا گیا اس زمان سے اللہ اللہ نہ کہا گیا اس زمان اس زمان سے دروش شریف نہ پڑھا گیا اس زمان سے اپنے قصوروں کا اطراف نہ کیا گیا اس زمان سے اللہ اس کے رسول کی تعریف نہ کی گئی میرے بھائی یہ زمانیں کھٹی جائیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بہرحال میرے بھائیوں ہم بہت دیر تک بول سکتے ہیں کوئی روک نہیں لیکن میرے بھائی میں نے پہلے کہہ دیا ہمارے مہمانِ موظم بیٹھے ہیں اور ابھی ہم کہا گے کہ کیا پرو گرام ہے وہ تو منتظمین بتلائیں گے لیکن میرے بھائی یہ بات تے کرو یہ بات تے کرو بڑے حالات خراب ہیں بابری مسجد گرائی گئی آپ سورتی کھاتے رہے چاہ پیتے رہے تاش کھیلتے رہے جوا کھیلتے رہے شراب پیتے رہے یہاں تک موقع آ گیا عشیعات دیکھیں آپ بیت المقدس اللہ اکبر جس جگہ پر خدا پاک نے اپنے نبی کو بلا کر سارے انبیاء کو حاضر کیا اور آپ کو امام بنا کر امام النبی بنایا آج وہ یہود و نصارہ کی اردے مہکی نہیں ہیں اور آج وہاں دار السلطن بننے جا رہا ہے میرے بھائیوں مسلمان دنیا میں موجود ہوں اور ہم کچھ نہ کر پائیں تو کیسے کریں گے ناپاک ہو کر بلا نماز کے بلا قرآن کے بلا حدیث کے یہ ہمارے حضرت محمد صد اللہ صاحب جو رات و دن پھر رہے کئی مہینے باہر رہتے ہیں کہہ لیے بھی اکناگ رہے ہیں تاکہ ہندوستان میں اللہ کا گھر قائم ہو جائے تاکہ ہندوستان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ آپ نے اصحاب سبح کی شکل میں قائم کیا تھا اور آج اس کی نقل میں پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے مداریش اللہ اکبر جن کو سوچا نہیں جا سکتا تو میرے بھائی اس کا کام ہمارے علماء کا ہے ہم اپنی حیثیت سے دوڑ رہے ہیں مرآبد الرب صاحب اپنی حیثیت سے دوڑ رہے ہیں اور دیگر علماء اکرام اپنی حیثیت سے دوڑ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین مطین کی خدمات کیلئے قبول فرمائے جنتے کو قبول فرمائے اس کے مقاسد کو قبول فرمائے جن بچوں کا دستار ہے اللہ تعالی ان کو اللہ ہمیں بھی عطا فرمایا فضلاء کو بھی عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدلہ